امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی زندگی میں دو چیزیں کبھی لینے کی کوشش مت کیجئے گا ایک غریب کی ہائے اور دوسری فائزہ کی چائے کیونکہ دونوں کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے تو یہاں پر میں چائے بنا رہی تھی صبح میں تو ہم لوگوں نے چائے شائے پی آج کا ویلوگ بہت زبددہ سونے والا ہے پورا ووچ کیجئے گا آج ہم جا رہے ہیں جی امپریس مارکیڈ کراچی کی بہت مشہور فیمس امپریس مارکیڈ ہم جا رہے ہیں کیونکہ جانا تو وہاں نہیں تھا بٹھ کچھ تھوڑا بہت کام تھا کچھ لینی تھی چیزیں دو چار تو ہم لوگ پھر وہاں چلے گئے دراصل میں مجھے ہانیا کے سینڈل لینے تھے باقی عید کی شاپنگ تو جیسے کہ ایز زورو شور سے جو ہے ماشاءاللہ سے قریب آ چکی ہے چار دن رہ گئے ہیں باقی تو بچوں کی ساری شاپنگ ہو گئی تھی لیکن میری ہانی کی چپل رہ گئے تھے تو ہم نے جانا تھا چپل لینے ساتھ میں کچھ نٹس وغیرہ بچوں کے لیے لینے تھے میرا حسنین جو ہے کافی دن سے فرمائش کر رہا تھا ماما مجھے بادام اور پستے لے کے دو تو میں نے کہا چلو ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی لے کے آئیں گے لیکن جب ہم امپریس مارکیٹ گئے ہیں اللہ معاف کرے جب ہم نے پرائس پوچھیں یار نٹس اس قدر مہنگے ہو چکے ہیں کیا سستہ پاکستان میں بٹ یہ ہے کہ پھر بھی لینا تو تھا بچوں کے لیے تو ہم نے بھی پاو پاو لے لیا ایک پاو ادام لیا ایک پاو پستہ لیا اس کے علاوہ سینڈل جو میں نے اپنی ہانیاں کی لی وہ میں نے لی جاما کلاد سے وہاں سب سے پہلے ہم نے سینڈل لیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں واپسی پر امپریس مارکیٹ سے ہوتے ہوئے گھر کو آ گئے تھے تو پھر یہاں پر تھوڑے بہت نٹس لینے تھے اور سینڈل میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ سب سے لاسٹ میں بتاؤں گی اور ماشاءاللہ سے اتنے پیارے لیے ہیں سینڈل اتنے پیارے نہیں لیکن گڑیا کے پاو میں جب گئے ہیں تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو یہاں میں ان کے بابا کو کہہ رہی تھی کہ چیک کر لیں میرے موں پہ تو ماسک لگاوا تھا تو میں کھانی پائی لیکن میں ان کے بابا کو بولا یا ایک دو دانے موں میں ڈال کی چیک کر لیں اگر صحیح ہیں تو پھر ہم یہی والے لے لیتے پانچ سو روپے کا پاو بادام تھا اور نو سو روپے کا پاو ماشاءاللہ سے پستہ تھا اور کراچی والے تو ایمپریس مارکیٹ سے بخوبی واقف ہوں گے ماشاءاللہ سے بہت پرانی مارکیٹ ہے یہ اور میں صرف دوسری دفعہ آ رہی ہوں اس مارکیٹ بولے ایک پاو دے دو اور یہ پستہ کیسے دے رہے ہو پستہ نو چھلکے کو آچھا والا چھلکے والا ہاں تو بغیر چھلکے والا بہت چک کروا دو اچھا چک کروا دو تازہ ہے نا اچھا چھلکے والا ہی لے رہے نا چھلکے والا چک کراؤ چھلکے والا چھلکے والا کیسے ہے نو سو گئے وہ چیک کرواؤں نا بولیں گے تو اسنین کھا کے دیکھو ایک کمائے بنا لالا دا خو دیر گران دے صحیح دے یا پاورا کا موسورگا پاو ہے تو کھجور لے ہیں کہ یہاں سای نہیں ہے دبیا لہا کھجور شتا ہاں دا ساینا دے پرید دا ساینا دے پرانا دے ایپا میلے کھانے اور چیڑ شتے چیڑ خوالا پلوسے والا دا سنگا دے چیڑ سو روپے پاو ہے دا خوالا دے دا دا سنگا دے چیڑ سو روپے پاو ہے چیڑ سو روپے پاو ہے دا خوالا دے آگا کم دے آگا چوبو کس کی کا نا آگا چوبو کس کی کانا دا چیڑ سو روپے پاو ہے نو نیم پاو پا دری سو مانے بھئی دری سو نیم پاو راکا خو دا پرانا نا کاری نیم پاو راکا چیڑ سو چیڑ سو چیڑ سو چیڑ سو چیڑ سو کراچی میں پہلے بڑھیں شروع سے تو ہم اردو زیادہ تر بولتے ہیں پشتوں ہماری زبان اتنی اچھی نہیں چلتی تو اسی لئے بھئی ٹوٹی پوٹی بول لیتے ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی یا کوئی میں نے غلط لوز کہہ دیا تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں پشتوں کی ایسی تیسی کرنے کے لئے برحال یہ ہے کہ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ بھئی میں نے کسی پشتوں بولی اور یہاں پر بہت سارے فروٹس بھی تھے معاشرہ سے میں خامخہ کے ان کے پرائیس پوچھ رہی تھی دراصل میں مجھے لینی تو چیری تھی لیکن چیری صاحبہ جو ہے دھائی سو روپے کی پاؤ تھی اور یہاں اس کے اوپر بہت زیادہ مکھی ہیں بیٹھی ہوئی تھی اس لئے میں نے یہاں سے نئی لی پھر کیاوا کے واپسی پہ جب ہم آ رہے تھے صدر کی سیڑ سے جب ریڑیاں کھڑی ہوتی وہاں سے میں نے پھر ایک پاؤ چیری لے لی تھی پاؤ میں آتی کتنی ہے دھائی سو روپے کی پاؤ اس قدر مہنگا ہو گیا فروٹ کے غریبوں کی پہنچ سے تو بلکل ہی دور ہو گیا تو جو جو میرا ویلوگ دیکھ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر فرسٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو یہاں پر مہندیاں بھی آگئی تھی اور جی سیزن کے حوالے سے چھوڑیاں وریاں بھی پڑی میں تھی اور یہ چھوڑیاں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں یہ میں نے خرید لیے تو اگر کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چھوڑی دیکھ لیں اور جلدی سے سبسکرائب کر دیں ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ورنہ کلمہ پڑھ لیں بس جلدی سے تو بس یہاں یہ رونکیں بھئی تھوڑے ہی دنیں چار پانچ دنیں پھر اس کے بعد ہی ختم ہو جانی ہے ہر چیز کی اپنی مزہ آتا ہے جیسے کہ عید قریب آتی جا رہی ہے تو کافی بچے بھی ایکسائیٹڈ ہیں جگہ جگہ جانور کٹیں گے یہ وہ تو یہاں پر مجھے خجور لینی تھی وہاں اس دکان سے جہاں سے ہم نے نرس لیں وہاں پر خجور بلکل بھی دھنکی نہیں تھی تھوڑی سی تھی اس پر بھی اس قدر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی تو یہاں یہ دکان میں میں آئی ہوں یہ کافی بڑی اور یہاں پر بھی خجور بھی کافی زیادہ تھی اور بہت صاف ستری بھی تھی تو میں نے ان کے بابا کو بولے یار آپ یہاں سے خجور لے لو ایک پاؤ ہم نے خجور لی یار پاؤ سے تو اوپر کچھ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ بہت زیادہ قیمتیں بڑی ہوئی ہیں تو پاؤ پاؤ کی رینج میں بھی جو ہمارے ٹھک ٹھاک پیسے لگ گئے تھے تو ایک پاؤ خجور لی دو سو روپے کی ہم لوگوں نے تو یہ ہے کہ چلو اللہ کا بہت شکر ہے ہر چیز کے لیے اس رب کی ذات کے کہ اس نے ہمیں اس قابل بھی بنایا ورنہ لوگ تو یہ تک بھی نہیں خرید سکتے ہم تو پھر بھی شکر ہے اللہ پاک کا ہر چیز کے لیے شکر کریں اپنی زندگی میں جو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں کیونکہ اگر ہمیں ہماری باتوں کے برابر ملتا تو شاید ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ ہم بہت گنے گار ہیں پھر بھی وہ رب دیتا ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے ایک دن وہ ہمیں بھوکھا نہیں چھوڑتا اس رب کا جتنا جتنا شکر ادا کریں میں تو ہر سجدے ہر نماز میں بس سارا دن بھی میرے موہ پہ شکر کے کلمات ہوتے ہیں اس رب کا بہت شکر ہے میں بہت گنے گار ہوں پھر بھی اس رب نے مجھے بہت نواز ہے الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز کے لیے ہمارے سب سے بڑی دولت ہماری اولاد ہے تو یہاں جی آخر کار آپ کا جو ہے ویٹ ختم ہوا اور یہ رہے میرے ہانی کے سینڈل میں گھر آگئی تھی تو اس کے بعد میں نے کہا چلو بھئی ابھی پہن کے دکھاؤ ذرا سی موڈلنگ کرو نا تاکہ سب کو پتل لگے اور وہ لوگ مجھے دیکھیں کہ بھئی ہاں بھئی میری ہانی کے سینڈل کتنے پیارے ہیں اور ہانی ہم بہت ایکسائٹی تھی اس کو بوش ہوگا اور یہ فرسٹ ہے میری بیٹی سینڈل پہن رہی ہے تو اس نے خود فرمایش کی تھی کہ ماما مجھے اس دفعہ سینڈل لینی ہے ویسے میں زیادہ تھی اس کے لیے وہ چیپی والے شوز یا پامپس لیتی ہوں تو اس دفعہ فرمایش کی تو ہیل اس کے لیے میں لینی رہی تھی کیونکہ چھوٹی ہے نا تو ہیل میں صحیح چل نہیں سکتی اس کا پاؤں ادھر ادھر ٹیڑا بڑا ہو جاتا ہے گرتی پڑ دی رہتی ہے تو میں کہہ دی بھئی نہیں لو آپ گر جاؤ گی نہیں ماما مجھے لینی ہے بچوں کے بچیوں کے جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے شوپ تو پھر یہاں ماشاءاللہ سے دیکھ لیں آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور ضرور بتائے گا کہ میری گوڑیا کے سینڈل آپ لوگ کو کیسے لگے اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمنٹ بھی کر دیا کریں اور ہم لوگوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی چیزیں پوری ہو جائیں اگر اپنے لئے کچھ لیں نہ لیں کیونکہ یہ تو بچوں کی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بچوں کی ہر چیز پوری ہو گئی تھی تو میں بھی بہت خوش تھی الحمدللہ ہر چیز کے لئے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا احانی ہے تھوڑی موڈلنگ کر گئے ہوتا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ممہ آپ تینکیو بہت پیارے سینڈل ہیں میں نے کہا مجھے بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بتائیں کیسے لگ رہے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ لائک کرنا مت بولیے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں سبسکرائب کر دیں میری چینل کو سپورٹ کریں یار نئے یوٹیوبرز کو آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ محنت کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جو لوگ سپورٹ کریں ماشاءاللہ سے میرے سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں ایک دو چار دن میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بس اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اللہ حافظ